اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ٹھا کہیں ماشاءاللہ پچھلے دو دن سے لہور میں بارش ہو رہی ہے اور بارش کے نتیجے میں جتنے بھی تمام بھی پودے ہیں وہ نکھر گئے ہیں کھل گئے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پالک لگائی ہوئی تھی میرے ٹوکریوں میں ان کی بھی بڑی اچھی بھرپور گروتھ ہو رہی ہے یہ بارش کی وجہ سے بچارہ کھلا وہاں پھول جو ہے وہاں اپنا چھوڑ گیا ہے لیٹ گیا ہے ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی دیکھیں ہمارے جو ٹماٹر کے پودے ہیں مرچوں کے پودے ہیں بروکلی کے پودے ہیں اور کیبچ کے پودے ہیں ان کے پر پلاسٹک ڈالاوا ہے کل سارا دن بارش ہوتی رہی ہے اور پلاسٹک میں مختلف جنگوں پہ پانی کٹھا ہو گیا تھا تو آج تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس کو پانی کو نکال لیا ہے اور اس کو ریئرینج کیا ہے تاکہ پودے ہمارے محفوظ رہیں بارش کا پانی اگر گملے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ نقصان دے ہو سکتا ہے ٹماٹر کو فنگس لگ سکتی ہے بہرحال الحمدللہ ایک پودہ جائے یہ دیکھیں یہاں بے کیونکہ پانی کٹھا ہو گئے تو ادھر نیچے گر گیا تھا تو ایک پودہ جو ہے یہ ڈیمیج ہوئے بارل یہ بھی انشاءاللہ چل جائے گا اس کے جو شاخ ٹوٹی ہے اسے ویسے لگا دیں گے پالک الحمدللہ پرپور گروہ کر رہی ہے دو تین چار دفعہ اس کو ہارویسٹ کر چکے ہیں اب اس کے اوپر بیج بننا شروع ہو گئے ہیں پھول آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پالک کی اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کے بیج بنیں گے اب اس چھالت اللہ ایک دو دفعہ یہ اور ہارویسٹ ہو گی اس کے بعد یہ پھر ختم ہو جائے گی اور جب یہ ختم ہو گی پالک تو جو ٹوکریم اور یہ جو گملوں میں ماشراللہ پالک لگائی تھی تو یہ ہارویسٹ کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے گی یہ گملوں میں دنیا لگایا ہوئے ہیں یہ میرے کچھ بینگن کے پرانے پودے ہیں ان کو کچھ عرصے کے بعد ان کی کٹنگ کر دیں گے اور یہ دوبارہ انشاءاللہ ہمیں سیزن میں پھل دیں گے یہ جی میرے ساحل ٹماٹو ہیں فنچی ٹماٹو ہیں چیری ٹماٹو ہیں ای ایم ڈیلٹا ہے اور سارے پانچ سے چھے قسم کی جو ٹماٹر ہیں ان کی یہ ورائٹی یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ چند دن پہلے ہم نے صلاحات پتا گملوں میں سے نکال کے شفٹ کیا تھا یہ ماشاءاللہ اس کی پروگرس ہے یہ مولییں لگی ہوئی ہیں مولییں پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے ہم ہارویسٹ کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں دیکھیں یہاں سے بھی ایک مولی نکلی ہوئی ہے یہ بچوں نے لگتا ہے آج ہی نکالی ہے یہ عبدالرزاق بھائی نے پیاس کی پنیریاں بجوائی تھیں یہ ان گملوں میں وہ لگائی ہوئی ہیں اور یہ میرے پولی ہاؤس وہ تو آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں ان کے اندر الحمدللہ بارش کے کوئی اثرات نہیں ہیں آج میں نے اپنے ڈینیم کے پلانٹس کے اوپر فنگی سائٹ کا سپریے کیا ہے الحمدللہ بھرپور انداز میں یہ پودے جو ہیں ہمارے گروہ کر رہے ہیں اور بارش کے تھنڈ کے اثرات سے محفوظ ہیں ہر طرح کے آج میں نے ان کے پر فنگی سائٹ کا سپریے کیا ہے اگر کوئی ایکسٹرنل انفیکشن اگر خدا نہ خواستہ ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے پولی ہاؤس کے اندر آتے ہی ایک دم گرمی کا احساس ہو جاتا ہے کیونکہ اندر جو ہے وہ ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے ہمیڈیٹی بھی مینٹین رہتی ہے یہ دوسرا پولی ہاؤس ہے الحمدللہ اس کے اندر بھی ڈینیم کے اور اگزوٹک پلانٹس ہیں اور ایڈینیم کے سیلڈنگس ہیں ان کے اوپر بھی میں نے آج آپ کو یہ تر تر پانی نظر آ رہا ہے ان کے اوپر بھی میں نے آج فنگی سائٹ کا سپریے کیا ہے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ